ساڑھے دائر لکھے جائے بچہ کیتے بیٹھا اے پوری پی ڈی ایم کیا کیا در اے سارے ایک پاس ایک روجہ اندے جذبے رہ کر لے گا جواب میں لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ اے نو دیکھے نا چھوٹے نو اندیں چھوٹے نو جدہ حضور نے فرمایا اللہ حضور نے طلب ہوں کہ جاؤ اپنے پیوہ دا سر ہے کیا ہو اے ہی گھر کو اڑھانا یا اے چھوٹے ہیں اے چھوٹے ہیں کہ اے ہی گھر کو اڑھانا یا رسول اللہ لبائے 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 کھوٹے ہیں اور نایا میں پیوہ کے دھوڑا نہ مردہ نہیں نہ مہتے ہیں کہ تھی شاہر اور مدہر سکر ہے مران اللہ اے ہی جو جب آخودانا جی کا سمجھے بابا جی آنے سے نا چلیو تو آنوں یہ جا میری گان سمجھ نی آئی اے لینے دکھے نا اے بٹے جنسے روڑ گئے نا پھر تسی دیکھنا لپیٹ میں جس طرح نہ لگے گا اور جس طرح ہر چکا ہر پوری کائناہ جس طرح نہ گھوٹے گی میں نے آج یقین ہو گیا ہے جنہیں بابا جی پر مدد کسی ہے جنہیں سوچ لیو دائیں بائیں دیکھ لیو پر اپڑے تو مارنی ہوتے اے جس طرح تیار ہو گیا رہے ہیں نا دن پھر دونیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہوتے ہیں اور اے جس باسی جس طرح تاپی نے کیسی نا کہ جناب تس ہو دوسا حضور دیکھیں خدمت کیتی اورنا کیا پڑی خدمت کیتی بڑی خدمت کیتی بڑی خدمت کیتی اورنا کیا اے جلے تو سا بڑی صحابی رو کرلے گے تاپی اورنا کیا توسا بڑی خدمت کیتی جے حضور ساڑے دمانے چودے نا تا سا حضور نو زمین تے پیر بھی سی رکھنے درنا اپنی گردنا ہوتے رکھنے درنا صحابی نے کہا چوب کرلے گیا بچیا یہ تو تو ہی منو نواہ دیتا کہتے اے جلو نہیں ہے اندروں جس پر اے آ گیا اور دن پھر دولیم ان کی ٹھوکر سے ساہرہ ہوتا رہا سمٹ کر پہاڑے کی حیبت سے رائی اور تو آدم سے کرتی ہے بے گانہ دلیو عجب چیز ہے لذتِ آشنا اے لذتِ آشنا یہ ایک بات شیرتی غلہ سشری ہے اور عجب چیز ہے لذتِ آشنا یہ اور عجب عبداللہ بن مسعود ایس طرح دیتے درسوں کے چھڑے ایس طرح دیتے جلو چھڑے نا یہ صحابہ آس پہ ہے وہ نے پوچھے میرے صحابہ کیوں آس دو وہ نے پوچھے یہ عبداللہ بن مسعود یہ چھوٹی ہے چھوٹی ہے آپ مٹھلیاں بے کے آس دو اور نے یا رسول اللہ بالکل اس سے درہ گالے یہ رہ دیا پارید پارید کمزور مٹھلیاں بے کے اسی آس دے ہاں ایس طرح دیا پڑھلیاں اللہ دے ہاں اور پہاڑ رڑو زیادہ مٹھا کرتیاں اے تسی لکے نہ میکھو اے تکھاں میکھو کہ کی ہے اور میرے آقاں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نیزار آلے دن قیامت آلے دن نیزار دے سب رڑو زیادہ اے تا مدر ہوئے گا اے تکھے لیا دا کہ تسی اے عبور دے غلام میں میکھے کرو کہ جلو چے پیرا چپڑا کوئی نہیں جلو چناب اگزائی پرسانے ہاتھ کوئی نہیں رحم جناب گرمینار سڑک ہیں لیکن اے یاد رکھنا اے نا حضور دے غلامت اللہ دی بارکاج بڑی شاد ہے کیونکہ حضور دے راتے نکلے یہ اور جماعت دے راتے نکلے جڑی جماعت چوری اور ڈاکی باسترین نکلی جڑی جماعت دیئر و نچان باسترین نکلی بلکہ دیئر کے سنوں دن چادر و جن باسترین نکلی بلکہ شرم و حیاء در سنڈ باسترین نکلی بلکہ اوہ ندیئے پاکستان باسترین نکلی میں نے ایک جماعت پورے پاکستان دسو بہی جڑی اس ٹیم پاکستان دے نظریہ نال کھڑی ہوئے کوئی نہیں سوائے تحرین جتب بہن پاکستان ہوں اور ایک بندہ دسو جنا جناب پاکستان دے نظریہ جتے ہم ہی باتا ہوئے ایک اکانین اور کہیں نہ نہیں محکود لیا سارے بڑے میں acknowledging کہ پاکستان کا منطب کیا پاکستان انہیں مدند کر دیا اور باگی جناب نے پھڑیا اور کہ پاکستان کا منطب کیا موسیقی پاکستان کا مطلب کھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تھی ضرب آبے میں تونکار شنائی چاہاں اے یاد رکھنا اے کم ہونا اللہ رسول نے نا نہ لیے کہنے آپ کی پالیسی کیا ہے آپ کی معاشی پالیسی کیا ہے آپ کی سباعتی پالیسی کیا ہے آپ کی خان کی پالیسی کیا ہے میں نے کہا ہماری ساری پالیسیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول ساری ساری پالیسیاں خیرہ دن نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اے بات کرنا ہوئے اے دنہ اپنے پارجمنٹ نے لکھایا نا اے بندے پسان واسے لکھایا اے دنہ عمل کرن واسے نہیں لکھایا اے دنوں ہوا کرنے ملتک ہوا اے دنہ لکھایا نا اے بندے پسان واسے لکھایا وَاَئِتُوْ لَهُمْ بَسْتَتَاتُمْ مِنْ بُوبَتِمْ وَمِنْ لِبَادْ رَسْحَئِرْ تُرْحِبُو نَبِي عَلُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ اے دنہ لکھایا اے دنہ پندے پسان واسے لکھا اے دنہ ناموس واسے نہیں لکھا ختم نبوت واسے نہیں لکھا اگر لکھا ہوگا تو اگر قوم کی دھی شیاسی سال سنوڑ کے کیا امریکہ دی غلامی سنوڑ بیٹھتی ہوتی امریکہ دی کیا دی سنوڑ بیٹھتی ہوتی اگر اے لکھا ہوگا تو پھر قدیلی جنب برمادیاں بچیاں دے کباب نہ بندے پھر قدیلی شاڑا ہوں گیا روکیاں بچیاں دے والا اتے اے قدیلی لکھتی ہیں کہ عمر میں واپس نہیں آنا ہونا اے قدیلی نہیں اے نہ پتے پسان واسے لکھا لیکن اسی بندے پسان نہیں آئے اسیدہ محمد عربیدہ دین دختوں دنیا نوازتے آیا پانگار سنائی جمعہ تاریخی جدو الفاظ کو یوسف بن تاشوین نو خات دکیا نا انتے کیا ہوئے میں تنی بڑی خوش ہے کیا رہا اتنا بڑا کرو فرق ہے کیا رہا اگر آسمان دے پرشتے بھی اتر آن نا تو دو میرے کو بچ نہیں سکتا تیری مدد ہوں اتر آن یہ میں انہوں نے مشکست دے لیا گا آسمان دے پرشتے بھی اگر تیری مدد ہوں آجان تو دو میرے کو بچ نہیں سکتا جناب دوشتوں کے داشتین میں اپنے وزیر ہو کیا یہ انہوں نے جواب دے ہو جساں رہا کہیں انڈیا نے گولہ باری کیا ہے موہ توڑ جواب دیا ہے موہ توڑ جواب دے ہوئے کہ ایتھو نعرہ لگے تیلی دیوتر پر چپتا ہے پاکستان موہ توڑ جواب دے ہوئے موہ توڑ جواب دے ہوئے کہ موہ توڑ جواب دیا تو کوہر کیلی تو پھڑ کے تے پچھے مسلمانہ دا سپا سادار گھوٹے دو دیا کے چار ہاں جی کنگا دا چمنا دا پانے جھنڈا تھار تے لو گھوٹے دو دیا کے چار اے مسلمانہ دا سپا سادار پچھے لیکن کشپیر کی آزادی اوہ یہ انہیں آزادی نہیں لب دی آزادی بھی کوئی ٹھیک ہے تو مغانے سے ملے گی آزادی ہے انہیں لڑ دیا اگر اگر اس طرح میں نہیں ہوتی تو میرے آقا موہدہ قدی پدر سنا جاتے قدی اوہد سنا جاتے قدی خندق سنا جاتے قدی مرہسی سنا جاتے قدی مسطلح سنا جاتے قدی طبو کے سنا جاتے میرے آقا موہدہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا حمد دستا کہ جناب جنوان چک کے جانا ہے سنت ہے اور تُسی جناب گھر بیٹھے سائے نگر کر رہے سائے نگر سائے نگر گھر بیٹھے ایک آئی ایس پی آر ترانہ ریلیز کرتا اور جناب اس طرح پاک کیا جانا کشمیر آداد ہو جائے گا ان کی کشمیر آداد ہو جائے گا میں نوے دست ہو اسی گھر بیٹھے بیٹھے پاکستان بچاؤ مارچ ایک ترانہ ریلیز کر دیں دے کہ کوئی فرق پڑھنس کوئی فرق پڑھنس ہی فرق کسے نے سیر تے کوئی فرق پڑھنس ہی یہ تک گرمی ہی آئی دستے توفان میں آئیں بارشاں میں آئیں آکیاں لطفے سجن دم پہ دم کارے سجن کہاں ہڑا اے جبی سجن باہوا اے جبی سجن باہوا سجان چھوڑ کے یہ سمجھ در کے ساڑھی بکا ہے اے نہیں بچھ رہے کس نے بھی نہیں بچھنا اگر اے اپنی بکا چامل تے اسلام تی رو والا پہ سانا پڑھا اور اسلام تی رو کیے اے مسافر پاکستان علامہ محمد اپان کو پھوچھ رہا کہنا کب سے میں یہ ترواز بھی آ جائے تو نومن یا خاند ہے جانباز ہے یا حیدر کروا